ٹرین کی پٹری پر کھڑی یہ عجیب و غریب چیز ٹرین، گاڑی اور ہوای جہاز کا مکسچر ہے اس میں ویلز ٹرین کے انجن جہاز کا اور باڈی گاڑی کی طرح ڈیزائن کی گئی تھی اس کو ویلیرین آئیوانووچ نامی اس شخص نے انونٹ کیا تھا جو سوویت یونین کے آفیشلز کے لیے ڈرائیونگ کا کام کرتا تھا اب یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ رشیہ اس وقت سوویت یونین ہوا کرتا تھا اور یہ بہت ہی بڑا ملک ہے اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچنے کے لیے آفیسرز کو کئی کئی ہفتے لگ جاتے تھے اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے ویلیرین جو اس وقت پچیس سال کا تھا اس نے ایک نئی انونشن کرنے کا ارانہ کیا اس نے یہ گاڑی نوا جہاز ڈیزائن کیا جو چلے گا تو ریل کی پٹڑی پر لیکن اس میں ایک جہاز کا اینجن فٹ کیا گیا تھا اس کے پیچھے ایک پروپیلر بھی لگایا گیا تاکہ اس کی سپیڈ فوراں ہی بڑھائی جا سکے ون فورٹی کلومیٹرز پر آر کی سپیڈ سے ٹریول کرنے والی اس انونشن کو ایرو ویگن کا نام دیا گیا یاد رہے کہ یہ بات 1921 کی ہے اور اس دور میں اتنی سپیڈ اچیف کرنا واقعی ایک ایکسٹرا اور نوی بات تھی ایرو ویگن وقت کی اتنی ضرورت تھی کہ اس کے ڈیزائن کے دوران ہی یہ پورے سوویت یونین میں وائرل ہو گئے اور سب لوگ بڑی شدت سے اس کا انتظار کرنے لگے 24 جولائے 1921 کو اس کا پہلا ٹیسٹ رن ہوا موسکو سے قریب 200 کلومیٹر دور ایک شہر تک ایرو ویگن میں سفر کیا گیا جس میں ویلیرین جو کہ اس کا انونینٹر تھا اور ساتھ میں چند اوفیشلز بھی سوار تھے جاتے وقت تو ان کا سفر بہت خوشگوار گزرا لیکن واپسی پر ایرو ویگن پٹری سے اتر گئی اور بھیانک ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئی تمام سوویت اوفیشلز سمیت ویلیرین بھی اس حادثے میں مارا گیا ناظرین سوویت انونینٹر ویلیرین کوئی پہلا شخص نہیں تھا جس کو اپنی ہی انونینشن نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہو ہسٹری میں ایسی بے شمار کہانیاں موجود ہیں آئیے ایسی چار انونینشن کے بارے میں جانتے ہیں جب یہ اپنی انیشیل فیز میں تھی تو انہوں نے اپنے ہی انونینٹر کی جان لے لی تھی نمبر فور لائٹ ہاؤس انگلینڈ کے شہر پلیمت کے ساحل کے قریب سمندر میں ایک ایسا ایریا ہے جہاں بارہ میل تک پتھر نکلے ہوئے ہیں سیونٹینت سینچری کے دور میں ہینری ونسٹینڈی نامی ایک انجنئر یہاں سے اپنی پانچ شپس لے کر جا رہے تھے رات کے اندھرے میں ان کو یہ پتھر دکھائی نہیں دیئے جس کی وجہ سے ان کی دو شپس ان پتھروں میں فس گئیں اور ٹوٹ کر تباہ ہو گئیں ان کو یہ اسپارٹ شپنگ انڈسٹری کے لیے بہت خطرناک لگا اب کیونکہ وہ خود ایک انجنئر تھے تو انہوں نے اس مسئلے کا سولویشن نکالنا چاہا ہنری نے سکسٹین نائنٹی سکس میں ایک لائٹ ہاؤس ڈیزائن کیا جو دور سے ہی شپ کیپٹنز کو ان پتھروں سے دور رکھنے کا اشارہ دے گا ان کا ڈیزائن اپروف ہو گیا اور انہوں نے لکڑی اور گرینائٹ سے لائٹ ہاؤس کی کنسٹرکشن سٹارٹ کر دی یہ ایک سو پندرہ فیٹ لمبا لائٹ ہاؤس تھا جس کی ٹاپ پر سکسٹی کینڈلز لگا کر ایک روشن کمرہ بنایا گیا اگلے سات سالوں تک یہ لائٹ ہاؤس شپس کو ان پتھروں سے بچاتا رہا لیکن پھر ایک دن جب ہینری لائٹ ہاؤس میں ہی موجود تھا ایک توفان آ گیا یہ بریٹش ہسٹری کا سب سے بڑا توفان تھا تیز ہوایں اور سمندری لہریں لائٹ ہاؤس کو بھا کر لے گئی اس دن کے بعد سے نہ ہی وہ لائٹ ہاؤس ملا اور نہ ہی ہینری کا کوئی عطا پتا چل سکا نمبر تھری لیڈڈ فیول یہ اتحاس کی سب سے خطرناک انونشن تھی جس نے انونٹر کو چھوڑ کر پوری دنیا میں پچھتر لاکھ لوگوں کی جان لے لی دھومس مجلی نے دنیا میں پہلی بار لیڈڈ فیول انونٹ کیا تھا وہ فیول جو آج ہم گاڑیوں میں استعمال کرتے ہیں وہ ان لیڈڈ فیول ہوتا ہے لیکن پہلے یہ لیڈڈ فیول کہنایا جاتا تھا اس فیول میں لیڈ کیمیکل استعمال ہوتا تھا جس کی انونشن آٹو موبائل انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑا بریک درو تھی اس انونشن کی وجہ سے تھومس مجلی کو کئی آوارڈز بھی ملے لیکن اس فیول نے محول میں ایٹموسفیر میں لیڈ کی کونٹیٹی کو بڑھا دیا جو کہ جان لیوا لیڈ پویزننگ کا بھائس بنی ان کی اپنی فیٹری کے کئی ورکرز کی موت ہونے لگیں لیکن اس کی اصل وجہ لیڈ پویزننگ تھی یہ اس وقت کسی کو بھی معلوم نہ پڑھ سکی انڈیڈ فیول سے ریپلیس تو کر دیا گیا لیکن تب تک یہ دنیا کو بہت نقصان پہنچا جگی تھی فیفٹی ون ایئرز کی ایج میں تھومس مجلی کو لیڈ پویزننگ کی وجہ سے پولیو ہوا اور وہ بیڈ پر آ گئے انہوں نے اپنے خود کے بیڈ کے لیے ایک پولی سسٹم ڈیزائن کیا جو ان کو بیڈ پر آسانی سے سیدھا بٹا دیتا تھا وہ بھی بغیر کسی کی مدد کے ایک دن ان کے اپنے ہی بنائے ہوئے پولی سسٹم کی وائرز ان کے گلے میں پھس گئی اور دم گھٹنے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی نمبر ٹو فلائنگ کارز بڑے عرصے سے سائنس فکشنل اسٹوریز کا حصہ رہی ہیں لیکن اب حقیقت میں ایسی فلائنگ کارز بنائی جا چکی ہیں جنہوں نے انٹر سٹی فلائنگ ٹیسٹ بھی پاس کر لیا ہے پر دنیا کی سب سے پہلی فلائنگ کار نائنٹین سیونٹیز میں ہیری سمولنگسکی نے انونٹ کی تھی ان کو اڑنے والی گاڑی کا اتنا زیادہ جنون تھا کہ انہوں نے خود کی گاڑی بنانے کا فیصلہ کیا ہیری نے ایک ایسا ونگ سسٹم ڈیزائن کیا جو لوگوں کی موجودہ گاڑیوں میں انسٹال کیا جا سکتا تھا تاکہ نارمل حالات میں جب گاڑی کو اڑنا نہیں ہو تو وہ نارملی روڈ پر بھی چل سکیں اس کے لیے ہیری نے ایک پروٹو ٹائپ بنایا جس میں سیسنا ائرکرافٹ اور فورڈ پنٹو کے پارٹس استعمال کیے گئے اس پروٹو ٹائپ کو فورڈ سیسنا کہا جاتا تھا 11 سپٹیمبر 1973 کو کیلیفورنیا ونچورا کاؤنٹی ائرپورٹ سے اس پروٹو ٹائپ کو ٹیک آف کیا گیا ہیری اور کو پائلٹ اس کو پہلی بار ٹیک آف کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ائرپورٹ مینیجر نے آسمان میں کالا دھوان دیکھا معلوم پڑا کہ فلائنگ کار کریش ہو گئی ہے جس کی وجہ سے پورے شہر کے اوپر کالے دھوئے کے بادل منگلا رہے ہیں انویسٹیگیشن سے معلوم پڑا کہ فورڈ سیسنا کو بناتے وقت کچھ پارٹس کی ویلڈنگ کمزور تھی جس کی وجہ سے یہ ہالناک حادثہ ہوا اور اب نمبر ون میکس والیر ایک آسٹریان پائلٹ تھے جو انونشن کی ریز میں دو قدم آگے نکل گئے وہ ایک اسپیس کرافٹ بنانا چاہتے تھے جو انسان کو اسپیس میں لے کر جا سکے ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اسپیس میں جانے کے لیے بہت زیادہ سپیڈ کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ اس وقت کے جہازوں کی اتنی سپیڈ نہیں ہوتی تھی لہذا میکس نے پہلے ایک راکٹ بنایا جس کو گاڑی پر انسٹال کیا گیا اس راکٹ کی مدد سے یہ گاڑی دو سو بتیس کلومیٹرز پر آر کی سپیڈ سے چلنے میں کامیاب ہو گئی لیکن یہ سپیڈ اسپیس میں جانے کے لیے بہت کم تھی میکس نے راکٹ فیول کو چینج کر کے زیادہ تیزی سے جلنے والا فیول بنانے کا فیصلہ کیا ایٹینٹھ میں نائنٹین ڈھٹی کو وہ اس نئے فیول کو بنانے کا ایکسپیریمنٹ ہی کر رہے تھے کہ کچھ گڑھ بڑھ ہوئی اور ایک راکٹ بری طرح سے پھٹ گیا اسپیس کرافٹ کی انونشن میں یہ پہلا حادثہ اور پہلی موت تھی میکس فالیر اگر آج زندہ ہوتے تو شاید دیکھ پاتے کہ جس چیز کو وہ انونٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ اب کتنی ایڈوانسٹ ہو چکی ہے موسیقی 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 موسیقی